بہت سواغت ہے آپ کا مدبردیش کی مہا ڈیوٹ میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرما مدبردیش کی مہا ڈیوٹ آج اس راجرتک شخصیت کے آواز سے جو دیشی نہیں پردیش میں بھی سرکھیوں میں ہیں بات ہم کر رہے ہیں کملنات کی اور سرکھیوں میں کملنات اسی لیے ہیں کیونکہ ان کے پارٹی چھوڑنے مطلب کانگریس پارٹی چھوڑنے کی اٹکلیں تیز ہیں گرم ہیں حالانکہ کئی کانگریس کے نیتہ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کملنات کانگریس پارٹی چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والے لیکن کئی کانگریس ہیتے ایسے ہیں جنہوں نے سنکیت دے دیا ہے کہ کملنات پارٹی چھوڑ رہے ہیں مطلب کانگریس کا دامن چھوڑ رہے ہیں بات آج اسی پر ہوگی تو کملنات کے پارٹی چھوڑنے کی اٹکلیں لگاتار تیز ہو رہی ہیں حالانکہ کئی کانگریس نے ایتہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی چھوڑ کر نہیں جانے والے لیکن کئی ایسی کارن ہیں کئی ایسی وجہ ہیں جس کی وجہ سے اٹکلیں تیز ہے کہ کملنات پارٹی چھوڑ سکتے ہیں جیسے کی راج سبحہ کو امیدوارن کو نہیں بنایا جانا ویدھان سبحہ چناؤں میں ملیہار کا ذمہ دار کانگریس کو کانگریس پارٹی نے جو کملنات کو بنایا ہے اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے اور بھی کئی ایسے وجہ ہیں کئی ایسے کارن ہیں جس کی وجہ سے اٹکلیں تیز ہیں کہ کملنات کانگریس پارٹی کا دامن چھوڑ سکتے ہیں اور بی جے پی جوائن کر سکتے ہیں اسی پر آج ہم بات چیت کریں گے کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں چناؤں کی آہت سیاسی گرمہت مدھبردیش میں سیاسی پت چھڑ کہیں ویلکم کہیں بھگدڑ دل لیٹو بھپال سیاسی پوچھا مہمان سممان اور سوابی مہمان تاریس ورسو سے میں راجنیتی گروپ سے کملنات جی سمبت دھوں جہاں ان کے قدم ہوگے مجھے مورل سپورٹ کے لیے ان کے ساتھ ہی دیں ہمارے نیتردکیو پر جن کا بسواث بنتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے دروازی کھلے ہاتھ کا چھوٹے گا ساتھ کمل کے ہنگے نات تو کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے اس مدھبردیش کی مہاربت میں کئی سارے سوال ہیں کہ آخر کملنات ایسا کرنا کیوں جا رہا ہے سوال بھی کئی ہیں سوال نمبر ایک یہ کہتا ہے کہ کیا کانگریس پارٹی میں کملنات کا اپمان ہوا کیا راج سبح سیٹ یا راج سبح امیدوار کملنات کو نہیں بنایا جانے کی خٹاس ہے اور سوال نمبر یہ بھی ہے سوال نمبر تین یہ بھی ہے کہ کیا کانگریس مکت مدھبردیش کے طرف اب بی جے پی آگے بھل رہی ہے کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ان سے ہم چرچہ کریں گے سرمن نریلی جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سر بہت سواغت کرتا ہوں آپ کا شنکر تیواری جی ہے پور ودھائک بی جے پی کے ہیں سر بہت سواغت ہے آپ کا اور سورف دوگی جی راج نتک وشل شک ہے میں سر آپ کا بہت سواغت کرتا ہوں سورف دوگی جی سب سے پہلے آپ سے ہی میں جاننا چاہوں گا جو راجتی گھٹنا کرم مدھر پردیش میں سمیں بن رہا ہے آخر اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں آپ اور چناؤ کے ٹھیک پہلے مطلب 5-6 مہینہ پہلے سے جو کمال ناج جی ہیں ان کا جو جھکاؤ ہے وہ کہیں نہ کہیں ساناتن کی طرف تھا تو وہ کہیں نہ کہیں بابا باگستور کو بار بار نیمانترن بھی دے رہے تھے ان کا سواغت بھی کر رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جس پرکار سے کندری نتیت اور کانگریز کی جو بیچار دھا رہا ہے جس کے اندر ہندوت کے خلاف باتیں کہیں جا رہی ہیں ساناتن کے خلاف باتیں کہیں جا رہی ہیں میری راجنیتی اس سے مدھے پردیش کے اندر الگ رہے گی اور میں اپنی جو مدھے پردیش کی جنتہ ہے اور جو کانگریز کے کاری کرتا ہے ان کو کہیں نہ کہیں ساناتن کے مارک پر رکھ کر کے چناؤ لڑنا چاہتا ہوں لیکن جس پرکار سے اسی بیچ میں ساؤت میں کچھ آپ کے گڑ بندن کے کانگریز پارٹی کے گڑ بندن کے لوگ جو ہے وہ ڈینگو اور ملیریا اور کیا کیا بتاتے گئے ادھر بیہار کے ایک منتری تھے رام چریت مانس کا اپمان کرتے گئے تو مجھے لگتا ہے کہ کمن لاج جی کے من میں اس سمائے کیونکہ انہوں نے اپنے ہی کچھ بھاونائیں بیٹ کی تھی اور اس کے بعد جب چناؤ ہوا تو انہوں نے بولا کہ دیگ بیجے سنگھ جی سے بات کر لینا اگر ہم ہاریں گے تو کپڑے آپ ان کے جا کے پاڑنا تو ایک بات تو وہاں پر انہوں نے سپسٹ کر دی تھی کہ جو ان کے مطابق رنی تھی ان کی تھی اس پر کانگریز پارٹی جو ہے وہ کارے نہیں کر رہی تھی اور وہ الگ تھالگ پڑھ کر کے چناؤ لڑ رہے تھے مدھا پردیس کے جب چناؤ ہوئے تھے تب کی بات ہے اب سب سے بڑی چیز کی آپ ایک بات بتائیے کہ کمن لاج جی ہیں جو نتیش کمار جی ہیں جو ممتاب اینر جی ہیں اور جو ابھی بات چل رہی ہے راجستان کے اندر جو ہے پائلٹ کی سچین پائلٹ کی بھی بات چل رہی ہے تو جو نیای آترا کانگریز پارٹی نکال رہی ہے وہ ان سے یہ لوگ پوچھنا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نیایے کب کریں گے پارٹی کے اندر نیایے کب کریں گے گڑ بندن کے اندر نیایے کب کریں گے کہیں نہ کہیں اتنا بڑا جو مجبود گڑ بندن تھا جو ایک مجبود سکسیت پردان مانتری نرین درمو دیا اس سے لڑنا تھا آپ کو آپ نے بہت اچھا کام کیا تھا ایک بپچہ جو ہے انڈیا گڑ بندن بنایا تھا لیکن جس پرکار سے آپ کی جیسے ہی یاترہ نیایترہ شروع ہوئی اور وہ بنگال میں پہنچی تو مانتا جی نے اپنے آپ کو الگ کر لیا نیتیز جی تو آپ کو چھوڑ کے گئی انڈیا میں شامیل ہو گئے رلڈی جو ہے اتر پردیس کی بڑی پارٹی وہ بھی بجے پی کے اندر شامیل ہو گئی اور اب جو ایام آدمی پارٹی کہہ رہی میں ایلگ لڑوں گی تو جو بڑے نیتا ہیں ان کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ راہول گاندی جی جو بار بار یہ جو گاڑی کھچنے کا پریاس کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اندیکھی کر رہے ہیں اور جس پرکار سے گھٹنا کرمایا تھا کہ یہ کارکرتا کو گاڑی کے اوپر جو ہے کتے کو بسکٹ کھلانے کے بعد انہوں نے کارکرتا کو پروز دیا تھا تو ان کے بڑے نیتا جو راہول گاندی کی بچکانہ حرکت ہے اور پریپکوتہ ہے اس کو کب تک بچاتے رہیں گے اور بچانا تو دور وہ بیان تک نہیں دے سکتے اگر وہ بیان دیں گے تو کانگریس پارٹی کا جو سرس نیتیت ہے وہ راج کے نیتیتوں پر بھروسہ نہیں کرتا ان پر کاروائی کرنے کی بات کرتا ہے اور اسی کارن سے مجھے لگتا ہے کہ وہ اندرونی طور پر کافی نراج تھے اور وہ اپنی ویشان دھارہ الگ چاہتے ہیں تو مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ ایک ایسی بات رہی ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سرمجی لوٹوں گا آپ کے پاس سرمن نگلے جی ورش پترکار بھی لگاتار ہمارے سانچڑے ہوئے ہیں سرمن جی نیدہ فازلے جی نے کیا خوب کہا ہے کہ آپ آپ اپنے سفر کے کہاں سفر کے ہیں ہم اور رکھ جہاں ہواو کا ہے وہاں کے ہیں ہم تو کیا یاراجنیتک پردش آج کا یہی ہو گیا ہے سرمن جی آگرہ یہ کروں گا کہ میرا چونکہ جو لمبا انوہو ہے تو تھوڑا سا میرے کو سمیہ دیں تو میں پورا سلسلے بار پوری کس طرح کی کرونالوجی چلے میں پورا بتانے کا پریاز کروں گا دیکھیں سب سے پہلا تو یہ ہے مدربدیش بیدھان سبا چناؤں میں کانگرنس پارٹی اور راہول گاندی اور کھرگے جی نے کمال ناج جی کو کمپلیٹ فری ہنٹ دے کے رکھا تھا اس کا میں ایک چھوٹا سا ادھار میں بتا رہا ہوں کہ مدربدیش میں انڈیا کا ادھبندن کی نہ بیٹھا کو پائی نہ ان کا میٹنگ ہو پائی نہ انہوں نے سپا کو یا کسی کو ٹکٹ دیا ہے ٹھیک ہے ایک میں نے آپ کو یہ سندر آپ کو بتا دیا دوسرا میرا یہ کہنا ہے آپ کو آواز آ رہی ہے سمیہ جی 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 بلکل 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 سر دیکھیں دوسرا میرا یہ کہنا ہے کہ ان کے انکول پرباری مہسرچہ بنے تھے رندی سنگھ سرجے والا اور ان کے انکول سارے ٹکٹ بہتے گئے تھے اور تیسرا یہ کہ جو راجسفہ کے امیدبار ابھی اسوک سنگھ بنے ہیں اسوک سنگھ کاؤنگریس سے وہ کملنات جی کے بہت ہی نکرتم بیکتی ہیں اور پورا پیسے کا لیندن کا سارا پارٹی کا وہی دیکھتے تھے تو میرے کو یہ تین چار چیز ہے جو میں نے آپ کو پتایا اور جہاں تھا ان کی دھرم کی بات ہے تو دھارم ایک روپ سے تو وہ بہت پہلے سے انہیں چھنبالا میں بھی مندر بنوایا تھا بہت پرانا مندر ہے اور وہ 18 کے چناؤں میں بھی دھرم کو لے کر اور سارے مندروں کو گھومے تھے مدر پردیس کے اور راول گاندی سرکار کا بیس ورس کا ریپورٹ کار جاری کرنے آئے تھے تو اس دوران ایک پترکار نے جب تیسرا دیکھیں دو مہینے چیز بتاتی تیسرا یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو راجنیت گروپ سے سیٹ کرنے کے لیے اپنی سلطنت بچانے کے لیے اپنی براثت بچانے کے لیے یہ قدم اٹھا سکتے جس سمبھاونا جیتو پٹوار جی یا باقی لوگوں نے خارج کر دی لیکن میرا یہ کہنا کہ کمال جی سویم آگے کہنا کہ میں کسی دل میں نہیں جا رہا کمال جی کو اپنے بیٹے کا راجن تک بھوش کانگریس میں نظر نہیں آتا میں لوٹ ہوں گا سرمن جی آپ کے پاس چھوڑ رہے ہیں بی جی پی میں شامل ہو رہے ہیں تو وہ اس سے نکار تی بھی نہیں ہے کہ ہاں نہیں ایسا نہیں ہے کہ میں کمال جی کے بارے میں بات آرہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمال پارٹی بہت نشتہ وان بیٹھتی ہے اور ان کے چالیس سال سے وہ اجی اجی روپ میں کانگریس پارٹی کے پر پر کھڑے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ افوائیں جو چل رہی ہیں کہ وہ بھاج پا جا رہے مجھے نہیں لگتا میں کافی تیز ہیں اب تو خبر یہ ہیں کہ آج رات احمد شاہ جی سے ملاقات کریں کمال نات اور کل بی جے پی جوائن کر لیں گے کیا ایک اور اپ چناؤ کی طرح بڑھتا ہوئی مدی پردیش جاتے ہیں سجن سنگ ورما وہ بات چیت میں سپسٹ کرتے ہیں کہ لگ بھگ تیہ ہے اگر وہ اتنی بات کر رہے ہیں تو آپ جن کل ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑی واقعی ہوگی پارڈیوں میں ویبھاجن ضرور ہوا لیکن اتنی بڑی ٹوٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ سندھیا کے بعد آپ کہیں بڑی ٹوٹ ہوگی اگر واقعی 23 ویدھائک جاتے ہیں لیکن جیسا شرمن نگلے جی بھی ذکر کر رہے تھے سب کے اپنے گھنیت ہوں گے اپنے کیلکولیشن ہوں گے نقصان کے گھنیت ہوں گے ویدھائک کی ٹھیک بات ہے کہ اگر 23 ویدھائک جاتے ہیں تو پھر دکھت ہوگی ان کی صدد ستہ بھی جائے گی چھ مینے کے انترہ دوبارہ اپ چناؤ کر آنے ہوں گے اگر اتنی ویدھائک بی جی پی جوئن کرتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس ایمپائر کا شرمن جی نے ذکر کیا وہ بڑا مہتور ہیں چونکہ جس عمر میں کملنات پہنچ گئے ہیں بی جی پی میں اتنی عمر میں سیاست کی بہت گنجائش ہے نہیں اس عمر کے زیادہ تر نیتہ بی جی پی میں ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں آپ کے ولو مشورہ دے سکتے ہیں لیکن کملنات کو اپنے بیٹے کی سیاست کو آگے بڑھانا ہے چاہے ڈلی انسی آر کی بات کریں الگ الگ راجیوں میں جو ان کا بڑا ایمپائر ہے اسے بھی انہیں سیف کرنا ہے تو اس نظریے سے یہ فیصلہ ضرور کملنات کے نظریے سے بہتر ہو سکتا ہے لیکن سیاسی نظریے سے یا سیاسی پنڈت سے اپنے اس طرح پر تولیں گے نام بہت سارے آرہے تھے سمجھ جن کا ذکر بھی ہم اگر ایک بار کریں تو جو پہلے بی جے پی میں تھے ان کا بھی نام چل رہا ہے ان کی پتنی گوالیر کی مہا پور ہے ان کا بھی نام چل رہا ہے کملنات کے ساتھ جا سکتے تو اب یہ ضرور ہوگا کہ سنکھیا تھوڑی اوپر نیچے ہو سکتے لیکن اگر کملنات جاتے ہیں نکولنات کے ساتھ تو کچھ ودائق تو ضرور جائیں گے چونکہ کملنات سے ان کی شخصیت جڑی ہوئی ہے کملنات کے نام پر ہی یا کہیں کملنات کی وجہ سے لگاتار ان کی سیاست آگے بڑی تو ایسے میں یہ بلکل تیمانی ہے کہ کملنات کے ساتھ ایک بڑی سنکھیا میں ضرور جائیں اگر کملنات کل جاتے ہیں تو اور سب سے بڑی کارکرتا کی فوج پچاس ہزار سے زیادہ کارکرتا کہا جا رہا ہے کملنات نکلنات سورسز بتا رہے ہیں کہ اتنی بڑی فوج بی جے پی میں جا سکتی ہے کارکرتا کی بھی تو یہ سب سے بڑی واقعی سب سے بڑی ٹوٹ ہوگی سبیت اگر ایسا ہوتا ہے اور اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولا کہ کملنات راجنیتہ کے ہونے کے ساتھ ایک ادھیوگ پتی بھی ہیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اور ایک اور چیز سندھیا جی کانگریس پارٹی چھوڑ کے بی جے پی میں شامل ہوئے بیس سے بائیس بڑیس 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 کملنات جی کے جانے کی خبریں ہیں تیس ویدھائکوں کے ساتھ بی جے پی جوائن کریں گے کئی پچاس ہزار جسے کارکرت بول رہے ہیں ایک کارکرت کی پھوج بی جے پی جوائن کرے گی یہ ایک بہت بڑی ٹوٹ ہوگی اور اگر ایسا ہوتا ہے کل اگر ایسا ہوا تو اب کانگریس دیرے دیرے جو بڑے فیس تھے چاہے جو اتراد سندھیا ہوں کمل نات وہ چھوڑ کر چلے گئے دیگ ویجے سنگھ ایک ایسا چہرہ رہے ہیں کہ اگر آپ میدان میں اتار دیجئے اگر ان سے پرچار کر دیجئے تو بلکہ نیتاؤں کی پارٹی ہند یعنی ایک نیتا گیا تو اس کے ساتھ اس کے سمرتھک اس کے کارکر کرتا اس کے ساتھی ویدھائک بھی اس کے ساتھ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں یہی جو اتراد سندھی سندھی کے ساتھ ہوا بیجے پی نہیں ہوئی ہے یا کتنا کتنی بڑی کھائی آنے والی ہے یہ واقعی بہت سمجھنے والی بات ہوگی کی آخر کتنے آپ ایک پنچ ورشے نہیں دو پنچ ورشے نہیں آپ کتنے وقت کے لیے بڑا گھنڈھا خود نے جا رہا اگر ایسا ہوتا ہے کل جس کی لگاتار چرچائیں بیجے پی جوائن نہیں کر رہے کانگریس کی نیتا بھی ایسا بول رہے جیسا کہ بھوپال میں کانگریس کی نیتا کئی ایسے نیتا ہیں جو بول رہے ہیں کس آدھار پر کہ کانگریس پارٹی نہیں چھوڑ گے تو مر جی ایک بھروشہ ہوتا ہے مجھے کمانگریس جی بنے کئی بار چالیس سال سے آجو یود آیا وہ کہتے تھے اپنے موں سے میں کئی بار میٹنگوں میں ان کے باس سنے ہیں کہ کانگریس پارٹی بہت نیچے چلی گئی اور اس میں تب بھی کمان جی چناؤ جی تے وہ چناؤ ہار گئی لیکن وہ سویم جی تے تو ان کو پتا ہے کمان پارٹی کے لیے پوری نیسٹہ ہے اور انہوں نے یہ بھی کئی دیگویدہ سنگھ کا یہ بڑا بیان ہے دیگویدہ سنگھ مدھ پردیش کے پور مکھ منپری جو کہہ رہے ہے کہ کمان لات جی سے فون پر بات چیت ہوئی ہے انہوں نے سمپر کیا کمان جی ہوئی ہے دیگویدہ سنگھ جی سے اور کمان لات جی نے دیگویدہ سنگھ جی سے یہ کہا ہے کہ وہ پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کر رہے ہیں تو دیگویدہ سنگھ ایک بات پھر سے انکار کر رہے ہے کمان لات کانگریس پارٹی چھوڑ رہے ہیں سنگھ انکار کیا ہے اس سے پہلے بھی دیگویدہ سنگھ نے کہا تھا کمان لات جی ایسا نہیں کر سکتے جی سر من جی کیا کچھ کہیں گے آپ کی کیا کانگریس پارٹی کہیں چوک کر رہی ہے کانگریس پارٹیوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں جس کے وضائے سے بھگتر کانگریس پارٹی مجھے ہوئی ہے سر من جی دیکھیں سمج جی ایک اکھل بھارتی کانگریس کمیٹی کی بیٹھک ہو رہی تھی پورے دیش سے کنکی لوگوں نے چندہ دیا کی نہیں دیا میمبر پارلیمنٹ اور احمیلے نے اور بڑے نیتاہوں سے رہول گاندھی جی نے بھری جی بیچ میں بہت نزدیک ہو گئی ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ جب آپ بیدھان سبھا کے چناؤ ہوئے ہیں تو بہت سارے ایسے گھٹنا گرام بہت سارے درس ایسے بتاتے کہ کئی نہ کئی تھوڑی سی ایسے لگ رہا تھا کہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن میں کہ رہا ہوں کہ مد بردیس میں کانگریس پارٹی ایک بہت بڑی دھرم سنکٹ میں آجائے کہ ان کے لئے اوبر نا بہت مسئل ہوگا حالان بہت بہت کم بیدھائی کی ضرورت تھی اس بار تو کچھ ضرورت میں نہیں تو کامل نا جی کو پہلے 44 بیدھائی چاہیے تیز چلے بھی گئے تب بھی کانگریس پارٹی کی ستتہ تو کانگریس میں کوئی بہت بڑا ایسا کوئی آمول چول پریبرتن ہو جائے گا بھر 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 ستتہ میں آجائے گی لیکن کانگریس کے نیتاؤں کو کار کرتا کو کانگریس کے جو ڈیسیجن بیکر ہیں سونیا گاندھی جی رہے گا آپ نے کہا کم النات اور راہل گاندھی کے بیچ دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں دوریاں بڑھنی کی مانتے آپ کہ جو چناؤ جی سرکار بنی مکھ منتری بنے پھر سندھیا جی کو نہیں سمال پائے سرکار گئی اور اب پچھلے بیدھان سوا چناؤ میں بھی سرکار بنا پائے تو کیا یہ وجہ مانتے ہیں کہ راہل گاندھی سے دوریاں بڑھتی جا تھی دو سندرب تو آپ نے دی لیکن اور بھی سندرب ہیں دیکھیں کی بہت ساری چیزیں سندرب دی رہوں آپ کو چناؤ پرچار سامانگری جاتی تھی بیدھان سوا چیتروں میں وہ نہیں گئی تھی بھئی یہ بھی جانکاری کمال جی نے نہیں بھیج چھب آئی بیدھائیں کو سے کہہ دیا آپ اپنے اس طرح پر چھب آئی اور خرج کی جانکاری راہل گاندھی جی کو پہنچ راہل گاندھی جی جو بہت ہی نزدی ناک کان بال یہ بہت ساری جانکاری دی ہوگی کیونکہ جو مدبردیش میں ہوا ہے بیدھان سوا چنان کے دوران لیکن میرا ایس پسٹ کہنا ہے یہ تو اٹکل سندرم کی بات ہے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کمال جی بار بار کہہ چکے کہ میرا 45 سال کے راج نیت ای اتھیاس مدبردیش کی مہا دیویٹ میں اتنا ہی آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت دھنوائی جڑنے کے لیے چرچہ میں شامل ہونے کے لیے آپ سبھی کا بہت شکریہ مدبردیش کی مہا دیویٹ میں اتنا ہی اور 36 گھر کی مہت پون خبروں کے لیے ہم روک کریں گے آواندی کا آواندی کا آواندی آواندی